السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قبر والے کیا سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے ہیں اور اگر سن سکتے ہیں تو کیا جواب بھی دیتے ہیں کہ نہیں جواب دیتے ہیں اس کے متعلق ہم پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں اکثر ہمیں وہابیوں کی طرف سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ مردے نہیں سنتے حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم اس پر قادر نہیں کہ انہیں سنا سکتے ہو یہ نہیں کہتا کہ وہ سنتے ہی نہیں اگر وہ سن ہی نہیں سکتے تو قرآن اٹھا کے دیکھیں جب انبیاء کی قوموں پر عذاب آ چکا تو حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کے دیکھیں حضرت شویب علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کے دیکھیں حضرت حود علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کے دیکھیں قوم پر عذاب آنے کے بعد وہ قوم سے مخاطب ہیں یہ قرآن ہے وہ اپنی قوم سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا سے مخاطب ہیں اپنی قوم سے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیا انبیاء اکرام ایسی ہی اپنی قوموں سے مخاطب ہیں اچھا یہ تو قرآن ہو گیا نا مسئلہ ان وہابیوں کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ انہیں قرآن سے دلیل دے نا تو کہتے ہیں جی اس کا یہ وہ مطلب نہیں ہے اچھا آپ حدیث سے دلیل دیں تو کہتے ہیں جی صحیح حدیث لے کے آؤ صحیح حدیث لے کے آئے تو کہتے ہیں نہیں نہیں اس کا یہ وہ مطلب نہیں ہے تو مطلب وہی ہے جو انہوں نے سمجھا ہے باقی کسی نے مطلب ہی نہیں سمجھا یہ سیونٹین ہنڈرڈ میں مورز وجود میں آنے والے لوگ انہیں اسلام سمجھ میں آنا شروع ہوا جب اور باقی جو پہلے گزرے ہیں مسلمان انہیں تھوڑی اسلام سمجھ آیا انہیں سمجھ آیا ہے گیارہ سو سال کے بعد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو قبر والے جو چاپ سنتے ہیں جب تم انہیں دفنہ کے واپس جاتے ہو تو وہ کون سن رہا ہوتا ہے اب جب پھل جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی وہ یہ حدیث اور وہ حدیث جی یہ فلان حدیث اور اس میں جی یہ بات جو ہے نا اس میں پڑ جاتے ہیں مانا نہیں ہے نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ صحابہ سے بھی زیادہ شاید انہیں دین سمجھ آگیا ہے ماذا اللہ استغفراللہ العظیم حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ تابعین میں صفحہ اول کے تابعین میں سے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقی میں گئے تو مولا علی نے قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر با آواز بلند فرمایا کہ اے قبر والوں السلام علیکم ورحمت اللہ بس یہی بات کافی نہیں ہے تمہیں بات سمجھنے کے لیے کہ کیا سلام ان کو کیا جاتا ہے جو جواب نہ دے سکتے ہوں سن نہ سکتے ہوں یہ سلام اسے کیا جاتا ہے جو جواب دینے اور سننے پر اللہ نے اسے قدرت دیا اس لیے تو آدیس مبارکہ میں سوئے ہوئے شخص کو سلام کرنے سے بنا کیا گیا ہے کیونکہ وہ جواب دینے سے قاسر ہے کبھی آپ نے ایسی چیزوں کو سلام کیا ہے جو جواب نہ دے سکتی ہوں آپ کبھی نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اپنے حبیب کے ذریعے کسی ایسی چیز کو سلام کرنے کے لیے کہا ہے جو جواب نہ دے سکتی ہو جو سن ہی نہ سکتی ہو تو مولا علی رضی اللہ و تعالی انہوں نے با آواز بلند کہا ہے قبر والوں السلام علیکم و رحمت اللہ اور یہ اسی پر اکتفاہ نہیں کیا آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اپنی خبریں ہمیں سناوگے یا ہم تم لوگوں کو تمہاری خبریں سنائیں کہ مولا علی قبر والوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں کلام بھی کر رہے ہیں اور اگر وہ نہ سن سکتے نہ جواب دے سکتے تو اس سوال پوچھنے کا مطلب حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ قبر والوں نے آواز دی جواب میں قبروں کے اندر سے آواز آئی و علیک السلام و رحمت اللہ و برکاتہو یا امیر المؤمنین آپ ہی ہمیں یہ سنائیے کہ ہماری موت کے بعد ہمارے گھروں میں کیا کیا معاملات ہوئے تو اگر قبر والے واقف ہی نہیں دنیا کے حالات و معاملات سے تو مولا علی کو امیر المؤمنین کہنے کا کیا مطلب سمجھا رہے یہ بات آپ کو کہ ہمیں کون خطاب کر رہا ہے اس کا اس دنیا میں کیا سٹیٹس چل رہا ہے اس وقت کٹس ٹائٹل سے اسے نوازا گیا ہے انہیں وہ تو جانتے ہی نا کہ وہ یا امیر المؤمنین کہہ کے جواب دیتے سمجھا رہے یہ کچھ بات یہ میں سلو اس لیے جا رہا ہوں ایک ایک ورڈ پہ امفیسائز اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اقدے کھلیں تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ آپ ہی فرما دیں کہ کیا معاملے ہیں تو مولا علی نے فرمایا کہ اے قبر والوں تمہارے بات تمہارے گھروں کی خبر یہ ہے کہ تمہاری بیویوں نے دوسرے لوگوں سے نکاح کر لیا اور تمہارے مال و دولت کو تمہارے وارثوں نے آپس میں تقسیم کر لیا اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو کر در بدر پھر رہے ہیں اور تمہارے مضبوط اور انچے انچے محلوں میں تمہارے دشمن آرام اور چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے جواب میں قبروں سے ایک مردے کی دردناک آواز آئی کہ یا امیر المومنین ہماری خبر یہ ہے کہ ہمارے کفن پرانے ہو کر پھٹ چکے ہیں اور جو کچھ ہم نے دنیا میں خرچ کیا تھا اس کو ہم نے یہاں پا لیا ہے اور جو کچھ ہم دنیا میں چھوڑ آئے تھے اس میں ہمیں گھاٹا ہی گھاٹا اٹھانا پڑا ہے اور یہ روایت حجت اللہ علی العالمین جلد نمبر دو صفحہ ایٹ سکسٹی تری پر آتی ہے اب کہنے والے کہیں گے کہ ہاں بھئی کسی سنی نے یہ کتاب لکھی ہوگی ہاں جی سنی نے لکھی ہے ان کا نام ہے محمد یوسف بن اسماعیل النبہانی حجت اللہ علی العالمین فی معجزاد سید المرسلین تو اس کتاب کو کسی پاکستان انڈیا کے بندے نے نہیں لکھا یہ عرب کے مشہور عالم ہیں انہوں نے لکھا ہے اب ہم یہ احادیث پڑھتے ہیں تو پھر قرآن کی وہ آیات کو جب سامنے ہونا کہ سورہ العراف میں کیا رہا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے رسول اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں اور قوم تباہ و برباد ہو گئی ان پہ عذاب آ گیا وہ ختم ہو گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو ان سے مو پھیر لیا وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَعَ لَا قَوْمٍ كَافِرِينَ تو اے میری قوم میں تمہیں رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی تو کیوں کر غم کروں میں کافروں کا تو یہی بات حضرت شعیب نے بھی کہی اور یہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کہی تو کیا وہ اللہ کے نبی ایسے ہی بس قبروں سے کلام کر رہے تھے اور صحیح البخاری کتاب الجنائز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مقتول کافروں سے پکار کر فرمایا کہ بولو میرے تمام فرمان سچے تھے یا نہیں تو فاروق عاظب نے فرمایا کہ یہ بے جان مردوں سے آپ کلام کیوں فرماتے ہیں تو فرمایا وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں اٹھا کے دیکھو صحیح البخاری کتاب الجنائز باب فی عذاب القبر حدیث تیرہ سو ستر اور ایک جاہے غائیوں ارشاد فرمایا شرح الصدور میں آتا ہے جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے یخلا سربہ یسرح حیث شا اور جہاں چاہے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر فرمایا جب مسلمان حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص ایسے کی قبر پر گزرے جیسے دنیا میں وہ پہچانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا بھی ہے اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے لوگ پوچھتے ہیں جی چھوٹے بچے کی قبر چھوٹے بچہ پہچانتا ہے تو جواب دیتا ہے اور ویسے بھی قبر والے جواب دیتے ہیں دیکھو روح جو ہے وہ چھوٹی نہیں تھی نا سمجھ آئی بات آپ کو جسم چھوٹا تھا روح تو مکمل ہوتی ہے اس لیے تو وہ بچہ جو ہے قیامت کے دن روح مکمل ہے نا وہ جنت کے دروازے پہ بیٹھ جائے گا چاہے کسی عمر میں فوت ہوا ہو پیٹ میں فوت ہو گیا ہو قوتِ گویائے رکھتا ہوگا کیونکہ وہ روحانیت اس کے اوپر آئی ہوئی ہوگی وہ جسم کی وجہ سے اعتبار چھوٹے کی وجہ سے قوتِ گویائی نہیں ہے بول نہیں سکتا والی کیفیت نہیں ہوگی وہ چھوٹا بچہ بھی کلام کرتا بولتا ہوگا اور اس کے مشاہدات دنیا میں کئی دفعہ دیکھے جا چکے ہیں قرآن میں شواہد موجود ہیں ایورنسز موجود ہیں کہ گہوارے سے بچے نے کلام کیا تو اس دن بھی روحانیت جب آئے گی تو روح بولے گی وہ میچور ہے تو اس لیے اس بات کے اوپر آپ نہ پڑھے کہ وہ ننہ بچہ پیٹ میں فوت ہو گیا وہ کیسے سلام کا جواب وہ کیسے کے چکر میں آپ نے نہیں پڑھنا کیونکہ آپ نے تو صرف جسم دیکھا ہے آپ نے روح کے کمال کو نہیں دیکھا یاد رکھو یہ وہی روح ہے جس میں ہر بچے کی جو پیدا ہونے سے پہلے بھی پیڑ میں فوت ہو گیا پیدا ہو گیا چھوٹی عمر میں فوت ہو ان تمام کی روحوں نے اہدِ علست کیا ہے تو یعنی روح جو ہے وہ آقل ہے بالغ ہے باشعور ہے اس لیے اس بات کو سمجھنے میں آپ کو کوئی تردد کوئی مشکل پریشانی نہیں ہونے چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث مبارکہ میں السلام علیکہ یا حل القبور کی الفاظ ہیں لوگ کہتے ہیں جی حضور نے دعا دی دعا کے لیے خطاب کرنا ضروری ہوتا ہے کیا ہرگز نہیں ہوتا نا تم دعا کرتے ہو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ حیائی منہم والأموات اس میں کہا تم ندہ کہتے ہو ندہ تو نہیں دیتے نا دعا کرنے کے لیے ندہ کی کیا ضرورت ہے یہاں تو السلام علیکہ یا اہل القبور ہے ندہ کر کے مخاطب کیا جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت میں نے آپ کو حضرت سعید ابن مسیب والی پیش کیے نا اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت و قدرت عطا فرماتا ہے کہ قبر والے ان کے سوالوں کو با آواز بلند اس طرح جواب دیتے ہیں کہ دوسرے حاضرین بھی اسے سن لیتے ہیں یہ قدرت اور یہ طاقت عام انسانوں کو حاصل نہیں ہوتی اس لیے یہ جو عام انسان آج کل اچھلتے کوتتے پھرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی روحانی کیفیت ہے معاذ اللہ وہی شاید صحابہ کی بھی تھی نتیجتا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قرآن کا پڑھنا کہتے ہیں صحابہ کے قرآن کے پڑھنے سے افضل ہے جو پلمبر ٹائپ لوگ نکلے ہیں آج کل اور انہوں نے عجیب و غریب سی منطقے بنا رکھیں یعنی خود کو صحابہ کی صف میں لاکھ کھڑا کر دیا ہے یا صحابہ سے بھی اپنے آپ کو افضل بنا دیا ہے تو بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اپنی آوازوں کو قبر والوں کو سنا سکتے ہیں جو بظاہر تمہارے لیے مردہ ہیں تمہارے لیے بظاہر مردہ ہیں لیکن ان میں جو صالحین ہیں جو شہداء ہیں جو صدیقین ہیں وہ مردہ نہیں ہیں تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں ہے تم سمجھتے ہو قبر میں سارے مردے پڑے ہیں نا نا لیکن تمہیں ان کی خبر نہیں ہے ان کو آوازیں وہ سنتے ہیں لیکن جب وہ جواب دیتے ہیں تو عام انسانوں کو سنائی نہیں دیتا لیکن خاصان خدا کا ایک خاصہ ہے جس کو ان کی آپ قرامت بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں سنائی پڑتا ہے اور دیکھو شہادت کے بعد حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک موجزہ آپ سے ذکر کرتا ہوں کتاب عشرہ مبشرہ کے پیج 245 پر آتا ہے کہ بسرہ کے قریب آپ کو دفن کر دیا گیا مگر جس مقام پر آپ کی قبر تھی وہ ذرا ڈھلان تھا تو اس لیے قبر میں کبھی کبھی قبر جو ہے وہ پانی میں ڈوب جایا کرتی تھی تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ نے ایک شخص کو بار بار متواتر خواب میں آ کر اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا تو چنانچہ اس شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کیا اور وہاں اپنا خواب بیان کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دس ہزار درہم میں ایک صحابی کا مکان خرید کر اس میں قبر کھو دی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جسم کو وہاں موف کیا اور پرانی قبر سے نکال کر یہ نئی قبر میں دفن کیا اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کیونکہ آپ کا انتقال ہوا تھا جنگ جمل میں آپ کی شہادت ہوئی تھی اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کا جسم بلکل سلامت بھی تھا اور ترو تازہ بھی تھا تو یہاں سے ایک اور مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر تو وہ بلکل مردہ ہیں بے جان ہیں کچھ نہیں ہیں جیسا یہ وہاں بھی پٹھیاں پڑھاتے رہتے ہیں تو پھر ان کا خواب میں آ کر قبر کو تبدیل کرنے کے بارے میں بار بار اسرار کا کیا مانا بھئی اگر تو ختم ہو گئے نا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بلکل تو it doesn't make sense تو now it makes sense کہ ایسا معاملہ نہیں ہے جیسا کہ یہ بیان کرتے ہیں تو کچھی قبر پانی میں ڈوبی رہتی ایک مدت گزر گیا ایک ولی اور شہید کی جو جو باڈی ہے وہ خراب نہیں ہوتی تو سوچو انبیاء کرام کا کیا مقام ہوگا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو چھوے بھی تو شہداء جو ہے وہ اپنے حیات کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں کیونکہ اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو قبر میں پانی بھر جانے سے ان کو تکلیف نہ ہوتی اسی طرح اس روایت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کرام خواب میں آ کر زندوں کو اپنے حوال و کیفیات سے متلع کرتے رہتے کیونکہ اللہ نے ان کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ خواب یا بیداری میں اپنی قبروں سے نکل کر زندوں سے ملاقات اور گفتگو کر سکتے ہیں اب اگر غور کریں جب شہیدوں کا یہ حال ہے اور ان کی جسمانی حیات کی یہ شان ہے تو پھر انبیاء کرام خاص کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی حیات اور ان کے تصرفات اور ان کی اختیار و اقتدار کا کیا عالم ہوگا اسی طرح میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں اسے امام بیحقی نے روایت کیا ہے دلائل النبوہ میں اور حجد اللہ اللہ بھی آتی ہے جلد نمبر دو صفحہ ایٹ سکسٹی تھری پر کہ فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیئے کہ میں ایک دن حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس کی زیارت کے لئے گئی اور یہ احد میں آپ کی قبر مبارک ہے اب بھی آپ اگر مقام احد میں جائیں تو آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک دیکھ سکتے وہ پوری گرل ہے اس کے پیچھے جالیوں کے پیچھے بارال وہ کہتی ہے میں نے حضرت حمزہ کی قبر کی زیارت کے لئے گئے اور میں نے قبر منور کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا عمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو آپ نے باعواز بلند قبر کے اندر سے میرے سلام کا جواب دیا جس کو میں نے اپنی کانوں سے سنا اور اسی طرح یاد رکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ابھی جہاں ہے نا جب آپ شہید ہوئے تھے تب یہاں نہیں تھی وجہ کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں مدینے والوں نے پانی کی کمی کی شکایت کی تو حجت اللہ میں بھی یہ بات آتی ہے اور طبقات ابتصاد میں بھی آتی ہے اور دیگر حدیث کی کتاب سیرت کی کتابوں میں بھی آتی ہے اچھا تو حضرت معاویہ نے اپنے زمانے میں ایک سروے ٹیم کو مدینے بھیجا تو انہوں نے مدینے کا سروے کر گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رپورٹ بھیجی کہ یہاں پر پانی کی نہریں نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کئی کوئیں کھود کر انہیں ڈھلان دی جائے ایک کوئیں کی طرف اور پھر وہ جب اوورفلو ہوگا تو پھر ہم وہاں سے نہریں نکال لیں گے تو بہرحال جب نہریں کھودی گئیں اور اس طرح کا معاملہ ہوا تو ایک نہر جو ہے وہ حضرت حمزہ کے مزار اقدس کے پہلو میں نکل رہی تھی تو لاعلمی میں اچانک نہر کھودنے والوں کا پھوڑا جو ہے وہ حضرت حمزہ کے قدم مبارک پر پڑ گیا اور آپ کا پاؤں کٹ گیا تو اس میں سے تازہ خون بہ نکلا حانکہ آپ کو دفن کیے ہوئے اس وقت چھالیس سال گزر گئے تھے then your body was moved away from that place اس جگہ سے دوسری جگہ آپ کی کو منتقل کیا گیا لیکن آپ اس سے شہیدوں کی زندگی دیکھیں کہ چھالیس فورٹی سکس یہ اس کے بعد بھی جسم جو ہے اس میں سے تازہ خون نکل رہا ہے تو یہ قبروں میں شہدہ کی حیات کی بات ہو رہی ہے اور حضرت جابر کا بیان ہے کہ جنگ یہ عہد کے دن میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ کو ایک دوسرے شہید کے ساتھ ایک کی قبر میں دفن کر دیا پھر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرے والد ایک دوسرے شہید کی قبر میں دفن ہے اس لئے میں نے اس خیال سے کہ ان کو ایک الگ قبر میں دفن کر دوں چھے ماہ کے بعد میں نے ان کی قبر کو کھوت کر ان کی باڈی کو نکالا تو وہ بالکل اسی حالت میں تھی جس حالت میں ہم نے دفن کیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر بجس اس کے کہ ان کے کان پر کچھ تغیر ہوا تھا یہ بخاری شریف میں روایت آتی ہے اور ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے پر زخم لگا تھا اور ان کا ہاتھ ان کے زخم پر تھا جب ان کا ہاتھ ان کے زخم سے ہٹایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا پھر جب ان کا ہاتھ ان کے زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا اور ان کا کفن جو ایک چادر تھی جس سے چہرہ چھپا دیا گیا تھا اور ان کے پیروں پر گھاس ڈال دی گئی تھی چادر اور گھاس دونوں کو ہم نے اسی طرح پر پڑا ہوا پایا کہ جس طرح ہم نے اسے رکھا تھا طبقات ابن سعد کی جلتین میں یہ واقعہ آتا ہے پھر اس کے بعد مدینہ میں نہروں کی خدائی کے وقت جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے اعلان کر آیا کہ سب لوگ میدان عہد سے اپنے وفات شدگان کو ان کی قبروں سے نکال کر لے جائیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے فرماتا ہے کہ میں نے دوبارہ چھالیس برس کے بعد اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ کی قبر کو کھوت کر ان کی باڈی کو جب نکالا تو میں نے اس کو اس حال میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے جب ان کا ہاتھ اٹھایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا پھر جب ہاتھ زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا اور ان کا کفن تھا جو ایک چادر کا تھا وہ بدستور صحیح سالم تھا جیسے کہ ابھی دفنائے گئے حجت اللہ علی العالمین میں یہ روایت آتی ہے امام بہقی بھی اسے روایت کرتے ہیں اسی طرح حضرت طلح بن عبیداللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زمین کی دیکھوال کے لیے غابہ جا رہا تھا تو راستے میں رات ہو گئی اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حرام کی قبر کے پاس ٹھہر گیا تو رات گزر گئی تو میں نے ان کی قبر سے قرآن کی تلاوت کی اتنی بہترین نواز سنی کس سے پہلے اتنی اچھی قیرت میں نے کبھی نہ سنی تھی جب مدینہ آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو ارشاد فرمایا حضور نے کہ اے طلح تم کو یہ معلوم نہیں کہ خدا نے ان شہیدوں کی ارواح کو قبض کر کے زبرجد اور یاقوت کی قندیلوں میں رکھا ہے اور ان قندیلوں کو جنت کے باغوں میں آویزہ فرما دیا ہے جب رات ہوتی ہے تو یہ روحیں قندیلوں سے نکال کر ان کی جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں پھر سب کو وہ اپنی جگہوں پر واپس لائی جاتی ہے تو حجت اللہ علی العالمین میں بھی اور یہ ابن مندہ کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا اس کو جلدو صفحہ ایچ سیونی ون پر تو یہ مستنت روایات اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرات شہدہ اپنی قبروں میں حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اپنے جسموں کے ساتھ جہاں چاہے جا سکتے ہیں اور تلاوت کر سکتے ہیں اور دوسرے قسم کے تصرف وحفات جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کیا تو میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر مبارک کی تلاوت کر رہا تھا سورہ کاف کی آئیت ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے اندر یہ رہنے والے پہاڑ کے اس کوہ میں اور جنگل کے کناروں میں یہ رہنے والے یہ جو لوگ ہیں جن کے نام درج تھے ان کے غار کے دروازے پر یہ ہماری ایک عجیب نشانیوں میں سے تھے اسی طرح ایک دوسرے بزرگ نے یہ بھی فرمایا کہ جب یزیدیوں نے حضرت حسین کو قصر مبارک نیزے پر اتار کر ابن زیاد کے محل میں داخل کیا تو اس وقت آپ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان مبارک سے یہ آئیہ مبارکہ تلاوت کر رہے تھے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَنَا مَّا يَعْمَلُوا الْوَالِمُونَ کہ ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے رودت الشہداء کے پیچ دو سو تیس پر یہ روایت آتی ہے تو اممہ کرام آئمہ کرام کیا فرماتے کہ اِنَّ النُّفُوسَ الْقُدْسِيَا اِذَا تَجَرَّدَتْ عَنَ الْعَلَائِقِ الْبَدْنِيَا تَصَلَتْ بِالْمَلَعِ الْعَلَى وَتَرَا وَتَسْمَعَ الْكُلَّ الْمُشَاہِدِ تو فرماتے ہیں کہ فیض قدیر میں آتی ہے شرح جامع الصغیر میں حرف ساد میں حدیث فائف تاؤزن سکسٹین کے تحت کہ بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں جب بدن سے جدا ہوتی ہیں تو عالم بالا سے مل جاتی ہے سب کچھ ایسے دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہوں وَتَرَا وَتَسْمَعُ الْكُلَّ قَلْمُشَاہِدِ اور اسی طرح شا عبدالعزیز دہلوی جو ہے وہ لکھتے ہیں جسے فتاوہ ایرزویہ میں آلہ حضرت نے جمع کیا ہے جلد نمبر 29 پیج 545 پر اور آگے حوالہ ہے فتاوہ ایرزویہ کا کہ روح کے لئے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں روح را قرب و بود مکونی اکساؤں است اس کے لئے اکساؤں ہے دور یا نزدیک سب جگہ برابر ہوتی ہے تو ان تمام دلائل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قبر والے سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اب کوئی سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی انکار کرتا پھرے تو پھر وہی بات ہے کہ میں نہ مانوں کی رٹ لگا رکھی ہے آپ سوئے ہوئے کو تو جگہ سکتے ہیں جس نے سوئے ہوئے ہونے کا ڈراما کیا ہوا ہے اسے نہیں جگہ سکتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ